بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عز و جل کا شکر کرو کہ اس نے تم سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کی بنسبت تھوڑے سے عمل پر اکتفا فرمایا تم دنیا میں موجود کے اعتبار سے سب کے بعد اور مرتبہ کے اعتبار سے اول ہوگی دن قیامت کے اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے نجات دے دیتا ہے جیسا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دوزق سے نجات دے گا اللہ سے شرماؤ اور غفلت میں نہ پڑے رہو اللہ تم کو اپنے ذاتی عذاب سے ڈراتا ہے اور خدا بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معارفت حاصل کر چکا ہو اور جو خود ہی اس سے جاہل ہو وہ کیسے اس کا راستہ بتا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کا دھیان رکھو اس کا خوف کرو اور اس کے طالب بنو اللہ تعالیٰ جب تجھ کو کسی کام کے لیے چاہے گا تو خود ہی اس کے لیے تجھے تیار کر دے گا اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا انتخاب نہ کر اور متکبر مت بن ورنہ اللہ تجھ کو توڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس طرح کہو کہ کل میں کوئی دوسرا نہ ہو کامیاب انسان بننے کے لیے میری ایک بادیات رکھنا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ یہ ہر کامیابی کی کنجی ہے اگر مسیبت یا خوشی قابل لحاظ ہے تو آخرت کی ہے جو پیدار ہے نہ کہ دنیا کی جو جلد فنا ہونے والی ہے اگر مجھے اللہ کی شرم نہ ہوتی تو میں تم میں سے ہر شخص کے دروازے پر آتا اور اس کا مہمان بن کر اس کا کان ملتا اور اس کو تحذیب و عدب سکھاتا موسیقی موسیقی